ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق دعائیں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پنج وقت کے نماز کے بعد بھی دعا ہوتی ہے اور خاص کر شکروار کے دن بھی کسان بھائیوں کی مانگوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں صدیوں سے پیار محبت کے ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی پیار کے ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف سرکار کو کڑا سکڑا ایکشن لینا چاہیے یہ میری اپیل ہے اب یہ مسجد ہے آپ اس پر نظر دوڑاؤ اس پر کہیں بھی لکھوان کہیں مسلمانوں کی مسجد ہے یا کسی مندر پر کہیں ہندو کی مسجد ہے یا کسی گردوار پر کہیں سکھو گردوارا یہ ساری جگہیں بھارویں جگہیں ہیں سبھی کی ہیں کیونکہ سماع میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے اگر کسی کے آدمی کے اندر انسان اتنی ہوگی پھر اس کا مذہب اس کو نہیں سکھاتا مذہب سکھاتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں سواکتہ توڑا تے تیشی ڈیلی پوس پنجابی دیکھ رہے ہیں میں ہاں سکھا کھیڑی والا کسانی اندولن لگا تار چال رہا تھے اسی ہون جس جگہ کڑے ہیں اوہ پینڈر سوئی جی ہاں سوئی ٹا بید نال سوئی پینڈا ہے تے جے کر گل کریے کسانی اندولن دے بلکل نال اے مسجد دے وچ کڑے ہیں دیکھ ساگ دے ہوں مدینہ مسجد ہے مین جی ٹی روڈ سوئی سونی پت ڈسٹرک سونی پت حریانہ اوہ تے کڑے ہیں تے آج جمعے دی جنی نماز آؤ ادا کیتے گیا مسلم پہ ایچار دے لوگاں ہو لوں تے نماز تو بعد تُسی اکاٹھے تے دیکھ سردیوں کے کس طرح وڈی گنتی دے وچے لوگ نے جنی نماز آؤ ادا کرن دے لی اپنے اپنے کم چھٹ کے اس مسجد آئے تے اپنی جنی نماز آؤ جمعے دی اوہ ادا کیتے ہیں ہفتے بعد جو نماز ہوں دیا جمعے دی اوہ ادا کیتے جان دیا ہے تے ساڑے نام مولانا جی نے اتھو دے انہوں نے نال بھی گلوت کران گے کہ آخر کار اوہ دلی ہو رہے ہیں لمحے سمیتے اندولوں نے لیکے کس طرح ویک دے رہے ہیں تے کس نظریہ نا کی لگ دونڈا سر سواگت ہے جی کیسے ملان صاحب کیسے دیکھتے ہیں جو اندولوں میں لوگ بیٹھے ہیں دیس برسے آئے ہیں ہمیں پنجاب، حریانہ، یوپی سے دیکھو سب سے پہلے دو میں آپ کا اس مدینہ مشجد میں یہاں پہنچنے پر اپنی طرف سے اور مسلم سماج کی طرف سے اور دوسرا پورے گاؤں اور اسوئی کی طرف سے آپ کا استقبال خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں دوسرا آپ نے پوچھا کہ آپ اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں جب سے کسان اندولن دیش میں چلا ہے تقریباً چار مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں تو کسانوں کوئی دھرم نہیں ہوتا میں بھی ایک کسان کے بیٹا ہوں کسان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا کسان تو ایک ان ہے دانہ دیتا ہے لوگوں انداتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح کسان اندولن اپنی مانگوں کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں تو ہم پور امن طریقے کے ساتھ ہم نے پہلے بھی میڈم کے مادم سے کہا ہے کہ دیش میں امن رہے سب سے پہلی بات تو دیش میں امن رہنا چاہیے کہ کسی بھی طرح کا ماحول نہ بگڑے ہماری سرکار سے بھی اپیل ہے اور کسان بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ دیش میں کسی بھی طرح کا ماحول نہ بگڑے آنے جانے والے وقت کوئی پریشانی نہ ہو اور دوسرا ہمارے یہاں جب کسان بیٹھے ہماری مسجد خلی ہوئی ہے یہاں کسی بھی طرح کی کسانوں کے لئے کوئی بھی وقت یہاں سے گزرے کسی کو بھی کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے آدمی آئے مسجد میں نہانا دھونا جب اس کی ضرورتیں لگی وہ اس کے ساتھ ہیں وہ اپنے یہاں کسان بھائی آتے ہیں اور کرتے ہیں میں ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی وقتی ہو اپنی ضرورت پورا کرے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہر نماز کے بعد اور بلکہ یہی نہیں پوری دنیا کے اندر ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کے مطابق دعائے کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں پنج وقت کا نماز کے بعد بھی دعا ہوتی ہے اور خاص کر شکروار کے دن بھی کسان بھائیوں کی مانگوں کے لئے دعائے ہوتی ہے اور حکومت ہند کے دلوں کو اندرم کرنے کے لئے دیکھو ہماری گورنمنٹ ہیں یہ ہمارے کسان بھائی ہیں ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ ملک میں شانتی رہے جو ان کی مانگے ہیں سرکاروں کے مانگوں کو سنیں اور ان کی مانگوں کو پورا کیا جائے ملک صاحب اگر بات کریں اندولن کی تو بہت سامح ہو چکا ان لوگوں کو یہاں درنے پر بیٹھے گئے سرحدوں پر بیٹھے گئے تو کیا لگتا ہے دیش کے پردانمندری کو مانگے ماننے کیونکہ کسان کی مانگے کوئی باہر کی مانگے نہیں ہے کسی اور کی مانگے نہیں ہے ان کی اپنی مانگے ہیں اپنی فصل کے لئے مانگے ہیں لگتا ہے کہ وہ جائز مانگے ہیں اور ان کو ماننا چاہیے کیونکہ بہت وقت ہو چکا سردی بھی نکل گئی ابھی گرمی بھی آ رہی ہے دیکھئے لوگوں نے سردی بھی یہاں پر گزاری ہے اور اب گرمی شروع ہو رہی ہے تو ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارے سرکار اس بات کو ضرور توجہ دے گا اور سنے گی اور کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہوگی سرکار دھیان دے گی اور دھیان سرکار کو دینا بھی چاہیے کیونکہ جو مانگ کے لئے جس مانگ کے لئے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ خالص کسانوں کی مانگ نہیں ہے اس میں چھوٹے سے بیپاری سے لے کر بڑے بیپاری تک چھوٹا مستور ہو بڑا مستور ہو اس میں سب کا فائدہ ہے اور جو کسانوں کی جو مانگے ہیں میں پھر کہنا چاہوں ہوں کہ سرکار کو کہ ان کی مانگوں پورا کیا جائے جو بھی ان کی مانگ جائز مانگے ہیں ان کی کوئی ناجائز مانگے نہیں ہے سرکار کو دھیان دینا چاہیے مران صاحب جیسے جو راستہ یہاں سے سیدھا دلی کو جاتا ہے وہ بند ہے وہ بورڈر ایریا جو ہے دلی حریانہ کی سرط پر بند ہے اور یہاں اتنی لگا رکھیں بیریگیٹس لگا رکھیں لگتا ہے اس کو کھولنا چاہے کیونکہ دلی دوسرے راستے تو ہے ہی ہے تو دکت تو ستھانی لوگوں کو آنے جانے میں ہو رہی ہوگی دیکھیں لوگ بے روزگار بھی ہیں ہماری تو اپیل سرکار سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ دور دراز سے یہاں پر اپنی روزگاری کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کی طرح بھی تھوڑا توجہ دینی چاہیے اور جو راستے بند ہیں ان کو تھوڑا کھولے بھی جائے تاکہ آنے جانے والے وقتی کو کسی طرح کوئی پریشانی نہ ہو لوگ نہ جانے کس کس طرح کے حالات کر کر اور کسی کس گاؤں میں سے لوگ گزرتے ہیں تو کسی بھی طرح کس ہے جو لوگ پریشانی نہ ہونے چاہیے آنتک وادی ماؤ وادی یا بڑے بڑے نام دے دیا ہیں کہ پارٹیز کے نتاعوں کی طرف سے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے بیچ رہتے ہیں گزرتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ایسے ہتھیار رکھے ہوئے ہیں یا کبھی فائرنگ ہوئی ہے کبھی یا پھر ایسی لڑائی جھگڑا ہوا آنتک وادی شوکر ہیں دیکھیں سب سے پہلا تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں کوئی آنتک واد نہیں ہو سکتا بلکل بھی آنتک واد نہیں ہو سکتا ہم سب لوگ یہاں صدیوں سے پیار محبت کے ساتھ ہندو مسلم سکھ عیسائی پیار کے ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف سرکار کو کڑا سا کڑا ایکشن لینا چاہیے میری اپیل ہے کہ سرکار ان کے خلاف کاروائی کریں اگر کسان کو آنتک وادی یا کسی بھی سرکار لوگ بتاتے ہیں میری اپیل سرکار سے بھی ہے کہ سرکار ان کے خلاف کاروائی کریں اور میڈیم کے مادم سے بھی کہنا چاہوں گا کہ دیش میں غلط افوائے بلکل نہیں فلانے چاہیے سامنے ہونے چاہیے وہی دکھانے چاہیے جی اگر بات کریں کہ کچھ یو پی کے اندر ایک بندیر ہے وہاں لکھ رکھا تھا یہاں مسلم گانا نہیں ہے یہاں تو کسی پرکار کی کسی کے انسان کے آنے دھرم کے لوگوں کے آنے جانبے پاوندی نہیں ہے دیکھئے مندر مشید چرچ گردوارہ اس پہ کسی کیا بھی نام لکھا ہوا نہیں ہے اب یہ مشید ہے آپ اس پہ نظر دوڑاؤ اس پہ کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے مسلمانوں کی مشید ہے یا کسی مندر پہ کئی ہندو کی مشید ہے یا کسی گردوار پہ کئی سکھو گردوارہ یہ سارے جگہیں دھارمی جگہیں ہیں سبی کی ہیں اگر ان میں کوئی آدمی اس طرح آنے جاننے والے کو ٹورچر کرتا ہے یہ ہے کہ سرکار اس کے خلاف بھی سخت کاروائی کریں دھرم کی جگہوں پر اگر کوئی کسی کو پانی کے لئے روکے گا یا کسی چیز کے لئے روکے گا تو اس کے خلاف سرکار جو ہے سخت کاروائی کریں اب ہماری مشید ہے یہاں کسان آ رہے ہیں کسانوں کے علاوہ ہمارے دوسرے بھائی بھی آتے ہیں ہندو بھائی بھی آتے ہیں مسلم بھائی بھی آتے ہیں سبی لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں دروازہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ مدینہ مشید جو ہے جب بھی دیس میں کسی کوئی سنگٹ آیا ہے ان کے ساتھ بلکل کندھے سے کندھے ملا کر ساتھ کھڑی ہے پورا گاؤں رسوئی مسلم سماج بھی اور یہاں کے ہمارے دوسرے بھائی بھی کندھے سے کندھے ملا کر پیار کے ساتھ محبت کا پیغام لے کر سب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ لگتا ہے مولانا صاحب جو دھرم کی راجنیتی کر رہے ہیں جو لوگ کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مدہ بنا کر کے لڑواتے ہیں یا کچھ افوائیں جیسے آپ نے بولا ہے فلاتے ہیں لگتا ہے کہ یہ سب گلت ہے بند ہونا چاہے کیونکہ بھائی چاہ رہے ہیں سانچ کو بڑھانا کی ضرورت ہے دیکھیں کچھ فرقہ فرقہ پرستاقتیں ہیں جو ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہیں میری اپیل یہ ہے پبلک سے بھی کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں جو لوگ اس طرح کے ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں کہ ملک کا ماحول بگڑے کسی بھی طریقے سے پبلک کون کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے ملک ایک پیار و محبت کا ہمارا جو پیغام دیتا ہے اس ملک کے اندر ہندو مسلم سکھ حسائی سب لوگ یہاں صدیوں سے پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہماری سمشید کے اندر جب بھی کوئی وقت یہاں سے گزرتا ہے تو ہم اس کے لئے چاہ پانی پورا انتظام رکھتے ہیں بغیر ذات کو دیکھے ہوئے انسانیت کے نام سے کیونکہ سمائے میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے اگر کسی کی آدمی کے اندر انسانیت نہیں ہوگی پھر اس کا مذہب اس کو نہیں سکھاتا مذہب سکھاتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں پیار محبت کے ساتھ رہیں ایک دوسری خدمت کے لئے آگے آئیں ایک دوسری جگہ خدمت کریں بلکل شکریہ بات چیز کرنے کے لئے مولانا تھے یہ یہاں کے مدینہ مسجد کے جو جو رسوئی پنٹ دے وچ موجودہ آج جمعہ دن نماز ہو رہی سی تھے لوگ تو گزر ایسی سانوی لگیا کہ اسی جا کے انہوں نہ گلوات کر یہ کسانی اندرلتے بلکل نال مسجدہ پہلے دن تو ہی نا اعلان کیتا سی کہ اس مسجدے وچ کسان تو لے کے ہر ترم جاتی مجھب دا ویکتی کدے بھی آسائدہ تے وہ دی خدمت لئی اے ہر وقت تیار رہن دنے مولانا نے ایتھی رہن دنے تینا کہا کہ کسان بھی ہون دنے ہر ترم دے لوگ بھی ہون دنے تینا لئی انہ دا سواگت کیتا جاندہ ویلکم کہا جاندہ ہے نہ کی ترم دے نہ آتے کسے نوں اتھے منہ ہی ہے کسے کی سمدھی کسے بھی کم دے لی اس مدینہ مسجد پنڈ اور سوئی دے وچ کوئی بھی ویکتی آ سکتایا پر جڑے لوگ ترم دے نہ تے راجنیتی کرنے اجھے لوگ کا تے لگام لگاؤن دی بھی گل کہیا مولانا صاحب نے نہ کیا کہ دیشتے پردانمتری نریندر موڈی نوں چاہی دا کہ جڑے لوگ اجھے ہا فرکہ پرس لوگ جو ترم دے نہ تے راجنیتی فلاندے نے تے انہاں تے نکیل پانی چاہی دیا تے انہاں تے معاملے درج کرنے چاہی دنے کیونکہ پارت دیشتے اندر سارے جہادنے تے ایک دجھرے مجھب دے جرے گیا ایک دجھرے ملکے رہن دے آپسی پائیچرک سانج بتاؤں دے تے نہ کیا کہ سانج ہمیشہ ہے ایسے طرح ودی رہ گی کہ سانی اندولوں نے بھی گلو بات کیتی ہے کہ ساننا تو کسے قسم دی کوئی مشکل نہیں ہے پر دکھا ضرور ہے کہ سان سڑکا دے بیٹھنے تے دیشتے پر دانمانتلی انہاں دی چندتا نہیں ہے چندتا ہو کے انہاں دی مانگانے انہاں نو سمیے رہن دے مننا چاہی دائے سنگو بادرو دو کمامین کمل دے نال سکھا کھیڑی باڑا